بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے آج حاضر ہوں آؤں اپنی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ یہ بھی بکریوں کی ویکسین کے بارے میں ہے پہلے میں ویکسین آپ لوگوں کو بتایا کہ کون کون سی ویکسین بکریوں کے لیے ایمپورٹٹ ہے اور کیوں کروانا چاہیے تو آج کا میں بکریوں کا جو شیڈول ہے ویکسین کا کون سی ویکسین کس مہینے میں لگانی ہے اور کتنی لگانی ہے اور اس کا جو کہاں لگانی ہے ٹھیک ہے تو آج آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف میرے ساتھ ٹچ رہیے گا جو ویکسین کا شیڈول میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس شیڈول کے مطابق آپ اپنی بکریوں کی ویکسین کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ آپ بہت ساری متددی بیماریوں سے بچ سکیں گے اور اپنے فارم پر بہترین ارننگ میں آپ گروت کریں گے اور جو کاروبار آپ نے کیا ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف میرے ساتھ ٹچ رہیے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ سے مش نہ ہو جائے جس سے آپ کو آدھی انفارمیشن ملے اور آدھا علم کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے تو آتے ہیں آج ہم جیسے مہینے سٹارٹ ہوتے ہیں تو پہلا مہینہ جنوری کا جنوری کے مہینے کے دوسرے ہفتے میں آپ نے اپنے جانوروں کو کرنی ہے انٹیرو ٹیکسیمیا انٹیرو ٹیکسیمیا جس کو ہم انتڑیوں کا زہر کہتے ہیں بہت ہی خطرناک اور جان لیوہ مرض ہوتا ہے اس کی ویکسین آپ نے کرنی ہے فی بکری تین میلی لیٹر تین سی سی زیر جلد یعنی کہ زیر جلد آپ نے لگانی ہے آپ نے گوشت میں نہیں لگانی دوبارہ دیکھ لیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں انٹیرو ٹیکسیمیا انتریوں کا جو زہر ہے اس کی ویکسین تین ایمیل پر جانور اور زیر جلد لگانی ہے پھر آ جاتا ہے دوسرا مہینہ فروری پہلے ہفتے میں آپ نے انتھریکس گولیاست یہ ویکسین کرنی ہے یہ آدھا ایمیل فی جانور یہ بھی آپ نے زیر جلد لگانی ہے دوسرے ہفتے میں آپ نے فروری کے دوسرے ہفتے میں آپ نے فوٹ اینڈ ماؤت جس کو ایف ایم کہتے ہیں ایف ایم ڈی بھی کہتے ہیں فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز اس کی ویکسین کرنی ہے اس کو مونکھور بھی کہتے ہیں جانوروں کے لیے مونکھور کی بیماری اس کو دو سے تین سی سی زیر جلد لگانی ہے آپ نے فی جانور اب آ جاتے ہیں تیسرے مہینے میں تیسرے مہینہ تیسرا ہفتہ اس میں آپ نے گوٹ پاکس یعنی چیچک کی ویکسین کرنی ہے گوٹ پاکس کی یہ ایک سی سی یا ایک ایمیل زیر جلد لگائیں گے آپ ایک چیز تو نوٹ فرمالے کہ جتنی بھی ویکسین ہے وہ زیر جلد ہی لگائی جاتی ہیں تو مارچ کے بعد اپریل پہلا ہفتہ آ گیا اپریل کا آپ نے پی پی آر لگانی ہے یہ ون ایمیل پر جانور زیر جلد لگائیں گے پھر اپریل کے بعد مئی آ گیا مئی کے پہلے ہفتے میں پلورو نمونیا یہ اس کا پہلا کورس آپ کریں گے ون ایمیل پر اینیمیل اور زیر جلد لگائیں گے جولائی میں آپ آئیں گے جون کو آپ چھوڑیں گے جولائی کے دوسرے ہفتے میں آپ نے پھر دوبارہ انٹیرو ٹیکسیمیا یعنی انتڑیوں کے زہر کی ویکسین دوبارہ سے ریپیٹ کرنی ہے یہ تھری ایمیل پر اینیمیل اور یہ زیر جلد لگائیں گے اگست کے آخری ہفتے میں آپ نے پھر دوبارہ ایف ایم ویکسین یعنی فوٹ ایڈ ماؤت ڈیز کے لیے ایف ایم ڈی بھی جس کو کہتے ہیں وہ دوبارہ کریں گے ٹو سے تھری ایمیل پر اینیمیل زیر جلد لگائیں گے اور اگست کے بعد ہم آئیں گے ستمبر میں ستمبر کے آپ آخری ہفتے میں چلے جائیں ستمبر کے آخری ہفتے میں کریں گے گوٹ پاکس کی یعنی چچک کی ریپیٹ کریں گے یہ ون ایمیل زیر جلد لگائیں گے پر اینیمیل ایک یعنی جانور کو ایک ایمیل ہی لگائیں گے تو ستمبر کے بعد ہم آئیں گے اکتوبر میں اکتوبر کا پہلا ہفتہ پی پی آر آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے بہت خطرناک بیماری اور موسکلی اس بیماری کا جانور نہیں بچتا انٹیرو ٹیکسیمیا اور پی پی آر یہ نوٹ فرمالیں انٹیرو ٹیکسیمیا پی پی آر اور پلورو نمونیا یہ تین یہ جان لے جاتی ہیں جانور کی تو ہم بات کر رہے تھے اکتوبر کی اکتوبر میں آپ نے دوبارہ پی پی آر کو ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ یعنی ون ایمیل پر اینیمل زیر جلد لگائیں گے اور اور نومبر کے بعد نومبر میں آپ نے پہلا ہفتہ اکتوبر کے بعد نومبر میں آئیں گے نومبر میں پہلا ہفتہ آپ دوبارہ پلورو نمونیا یہ ریپیٹ کریں گے اور یہ بھی ون ایمیل زیر جلد آپ لگائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کے بعد دسمبر میں دوسرا ہفتہ دسمبر کا پہلا ہفتہ آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسرے ہفتے میں آ جائیں گے دوسرے ہفتے میں دوبارہ آپ انٹیرو ٹیکسیمیا آپ ریپیٹ کریں گے یہ تھری ایمیل پر اینیمل زیر جلد لگائیں گے ویوز ایک چیز آپ کو بہت میری ایسی می بھی آپ فیل کریں گے یہ بار بار ایک چیز پہ بہت زیادہ زور دے رہے کہ ویکسین ویکسین ایڈ ویکسین محترم حضرات ویکسین ہوتا ہے جانور کا بیماری سے پہلے تیاری اور جب بیمار ہو جاتا ہے جانور پھر ویکسین نہیں پھر اس کا علاج ہوتا ہے تو پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے ویکسین کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بیماری کے خلاف جو ہمارے جناسیم ہوتے ہیں عام لفظوں میں ہم نے جانور کے جسم کے اندر انسرٹ کرنے ہیں انہوں نے بڑھنا ہے پھلنا پھولنا ہے جب وہ بیماری آ جاتی ہے تو اس کے خلاف انہوں نے لڑنا ہے اور بیماری کے جراسیم کو انہوں نے مار نا ہے یہ عام لفظوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے انٹیرو ٹیکسیمیا اور پی پی آر اور پلورو نومونیا جو شیڈول میں نے آپ کو بتایا ہے ویڈیو کو بار بار آپ ریپیٹ کر دیکھ سکتے ہیں اس شیڈول کے مطابق اگر آپ لوگوں نے اپنے فارم پر ویکسین مکمل کر لی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 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 کسی طرح کی بھی یہ بیماری آپ کے فارم میں نہیں آئے گی باقی زندگی اور موت میرے مالک کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہی کسی کی قسمت کا مالک ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے لیکن ہمیں شرف المخلوقات بنا کر ہمیں علم دے کر ہمیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے تو اب ہم نے اس امتحان میں پورا اترنا ہے تو جیسے کہا گیا ہے کہ علاج بہتر ہے بیماری کو فیس کرنے سے تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ویکسین بہتر ہے بیماری کو فیس کرنے سے علاج سے بہتر ہے ویکسین آپ ویکسین پہلے کر لیں گے تو علاج نہیں کرنا پڑے گا اگر بیماری آگئی تو ویکسین کتہ ہی نہیں کریں گے آپ کیونکہ اس وقت ویکسین آپ کو نقصان دے سکتی ہے آپ اس وقت پھر علاج کریں گے جب آپ کا فارم بلکل کلیر ہو جائے کسی دوز بھی بتائی ہے آپ اس فارم پر عمل کرتے ہوئے ہر صورت میں ویکسین ارینج کریں گے آپ کے ہسپتال جو سرکاری ہسپتال ہے ہماری پاکستان گورنمنٹ تمام ہسپتالوں میں جو ویکسین فرام کر رہی ہے تو وہ ویکسین آپ کو مفت میں مل سکتی ہے آپ وہاں سے لیں یا جانور وہاں لے جائیں یا ڈاکٹر کا آرینج کریں یہ آپ اور ہسپتال منیجمنٹ کے درمیان یہ میوچول کوپریشن کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ جیسے بھی ہو آپ ہر صورت میں ویکسین لگائیں کچھ لوگ ویکسین کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ ویکسین نہیں لگانی چاہیے نقصان ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کو جاہل کہوں گا وہ لوگ آپ لوگوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں آپ ویکسین ہر صورت میں کروائیں اور انشاءاللہ پھر آپ کے فارم پر کبھی بیماری اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ پسند آئی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو ساتھ ہی میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ ہم مل سکیں نوٹسکیشن کے ذریعے ہر نئی ویڈیو میں تو پھر ایک نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھ گا اللہ حافظ